انوان پشپا، طاقت، نجات اور بقا کی ایک شاندار کہانی تارف ہندوستانی سینیما ہمیشہ سے کہانی سنانے کی اپنی متنوے رینج کیلئے جانا جاتا ہے اور پشپا کی ریلیز کے ساتھ ہی سامین کے ساتھ ایک خام اور مجبور بیانیا کے ساتھ برطاؤ کیا گیا ہے جو حدوں کو عبور کرتا ہے سکمار کی طرف سے ہدایت کی گئی اور متحرک اللہ اور جن نے اداکاری کی پشپا ہمیں سرخ سندل کی سمگلنگ کی غدار دنیا میں ایک سنسنی خیز رولر کوسٹر سواری پر لے جاتی ہے اپنی شدید پرفارمنس، دلکش سکرین پلے اور دلکش انداز کے ساتھ پشپا ایک ایسی فلم ہے جو سامین پر دیرپا اثر چھوڑتی ہے پلات آندھرا پردیش کے گھنے جنگلات کے پس منظر میں قائم پشپا پشپا راج نامی ایک ناہموا اور ندر فرد کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار اللہ ارجن نے ادا کیا ہے پشپا ایک مقامی دہاتی خود کو سرخ سندل کی اس مگلنگ کے خطرناک کاروبار میں الجھا ہوا پاتا ہے کیونکہ حالات اس کے قابو سے باہر ہیں جیسے جیسے وہ صفوں میں سے بڑھتا ہے اس کی زندگی بقا کے لیے ایک مستقل جدوجہد بن جاتی ہے جہاں ہر طرف دھوکہ دہی اور تشدد چھپا رہتا ہے کردار اللہ ارجن نے پشپا راج کے طور پر ایک کریئر کی تریف کرنے والی کارگردگی پیش کی ہے جو حالات سے چلنے والے اور عظم سے چلنے والے ایک آدمی کے جوہر کو پکڑتا ہے ایک کمزور لیکن لچکدار مرکزی کردار کی اس کی تصویر کشی ایک اداکار کے طور پر اس کی استعداد کو ظاہر کرتی ہے رشمی کا منہ پشپا کی محبت کی دلچسپی کے طور پر چمکتی ہے ایک مضبوط اور خود مختار عورت کی تصویر کشی کرتی ہے جو اس کے سفر کا ایک لازمی حصہ بن جاتی ہے معاون کاسٹ بشمور فہد فاصل بے رہم مخالف بھنور سنگھ کے طور پر شاندار پرفارمنس پیش کرتے ہیں جو فلم کو نئی بلندیوں تک لے جاتے ہیں موضوعات اور سماجی تبصرہ پشپا مختلف موضوعات پر غور کرتی ہے جو معاشرے میں رائج ہیں یہ سرخ سندل کی لکڑی کی سمگلنگ کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے یہ ایک غیر قانونی تجارت ہے جس کے سنگین ماہولیاتی اور اقتصادی اثرات ہیں فلم ہمارے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لئے پائدار طریقوں اور تحفظ کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتی ہے مزید براں پشپا طاقت کی حرکیات کی کھوج کرتی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کس طرح لوگوں کو بدنوان بناتی ہے اور انہیں تاریخ راستے پر لے جاتی ہے یہ فلم امیر اور طاقتور اور پسماندہ کمیونٹیز کے درمیان بلکل تزاد کو پیش کرتی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج سماجی آدم مساوات کو اجاگر کرتی ہے سینیما کی چمک سوکمار جو اپنی غیر روایتی کہانی سنانے کیلئے جانا جاتا ہے ایک بار پھر پشپا میں اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتا ہے تفصیل پر ڈیریکٹر کی باریک بینی سے توجہ اور موضوع کی خامی کو پکڑنے کی اس کی صلاحیت فلم کو بسری طور پر دلکش بناتی ہے کیوبر کی دلکش سینیما گرافی سامین کو گھنے جنگلات اور کرداروں کی غدار دنیا میں مزید غرق کر دیتی ہے دیوی سیری پرساد کا فلم کا دھرکتہ ہوا پس منظر اسکور تناؤ کو بڑھاتا ہے اور بیانیا کے جذباتی اثر کو بلند کرتا ہے ایکشن کے سلسلے کو بے اپ طریقے سے کوریو گراف کیا گیا ہے جو ناظرین کو ان کی نشستوں کے کنارے پر رکھتے ہیں جو ناظرین کو بڑھاتا ہے